السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے گوگل کروم کی ایکسٹینشنز کو اپنے انڈرویٹ موبائل فون کے اندر کسی سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جتنی بھی موبائل ایکسٹینشنز ہیں آپ نارمی طور پر ان کو پر موبائل فون کے اندر انسٹال نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو یوز کرنا ہے اگر ان کی کوئی ایپ موجود ہے تو ایپ آپ کو انسٹال کرنی پہتے گی لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کسی بھی ایپ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جوہے اپنے تمام جتنی بھی گوگل کروم کے اندر جتنی بھی ایکسٹینشنز کو یوز کرتے ہیں وہ ایکسٹینشنز آپ اپنے موبائل فون انڈرویٹ کے اندر کسی سے یوز کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریٹ کل کے سبسکرائب کے پیٹن کے اوپر کل کر کے سبسکرائب کر دیچئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیچئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو ہے تو اس کے نوٹفکیشن آپ پہنچتے رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرنے کے لیتے ہیں اس کے لیے سبسکرائب آپ اپنے ڈروائٹ موبائل فون کے اوپر چلے جائیں گے اور جائیں گے آپ گوگل پیسٹور کے اندر یہاں پر آپ سرچ کریں گے کیوی براؤزر اس براؤزر کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے موبائل فون کے اندر انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کا انٹر فیس چاہے وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں اس احساس اس کا انٹریفیس آئے گا اب یہاں پر آپ نے اپنے تمام آپ یہاں پر ایکسٹنشن کے اوپر کلک کر دیں گے اب جیسےièrement کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو لکھا رہا ہے you can find extension on google you can also load یہاں پر different format کی فائل کا ذکر ہے یہاں پر یہ جو گوگل لکھا ہوئے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر گوگل Chrome extensions آپ کے سامنے آ چکا ہے آپ طرح سے نیچے جائیں گے اور یہاں پر آپ نے Chrome extensions کو open کرنا ہے یہاں پر گوگل کروم کی جتنے بھی extensions ہیں ان کا یہاں پر تمام چیزیں آ چکی ہیں اب جتنی جو بھی extension آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور سرچ کرنے کے بعد آپ اس کو انسٹال کریں گے فار ایجمپلی میں گوگل translator کو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر گوگل translate کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اب جیسے میں نے گوگل translate کے اوپر کلک کیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھے لکھے ہو add to Chrome میں یہاں پر اس کو close کرتا ہوں یہاں پر دیکھے لکھے ہو add to Chrome اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے OK کے بٹن کے اوپر پریس کر دیں گے تو یہاں پر کچھ تھوڑا سٹائم لے گیا اور یہاں پر چیکنگ کرنے کے بعد اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہاں پر یہ انسٹال ہو چکی اب آپ نے کیا کنا ہے آپ جائیں گے back اب اس براوزر کے اندر جو ہے ہماری extension جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ گوگل کی جو extensions ہے وہ ہمارے یہاں پر آ چکی ہے چلیے میں یہاں پر چلے جاتا ہوں new tab کے اوپر اب ہم اس کے انٹرفیس کے اوپر آگئے ہیں اب اگر ہم اس extension کو use کرنا چاہتے ہیں تو once again یہاں پر دیکھیں three dots ہے تو ہم three dots کے اوپر کلک کریں گے اور نیچے آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ google translate جو ہے وہ extension یہاں پر آ چکی ہے google translate کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر اس translator کو ہم use کر سکتے ہیں اب یہاں پر آ جاتے ہیں کہ for example اس extension کو اگر ہم نے remove کرنا ہے remove کرنے کے لیے once again three dots کے اوپر جائیں گے extension کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں google translate لکھا ہوا ہے details ہیں اور remove کا option یہاں پر موجود ہے آپ just remove کے اوپر کلک کر کے اس کو one click کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو remove کر سکتے ہیں i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کہ پسند آئی اس کو like کیجئے گا دوستان تک شیئر کیجئے گا thank you for watching and please subscribe my youtube channel